بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آل فور یو ککنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید، آج بھی ایک یونیک ریسپی ہے، بہت مزیدار ریسپی ہے، بہت ہیلتھ فل ریسپی ہے، اور وہ ہے شلجم کے کباب، آپ نے سنے ہوں گے کبھی یا نہ سنے ہوں تو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، بہت زائکہ دار ہوتے ہیں اور جو بچے یا جو لوگ نہیں کھاتے سبزیاں ان کے لیے ایک توفہ ہے کہ یہ کتنے مزیدار ہم شلجم سے کباب بنائیں گے کیا کیا چیزیں ڈلیں گی کیا سے بنے گا سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیل لازمی کرنا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تو ہم نے لیا ہے آدھا کلو شلجم دھولیے ہیں اچھی طرح کیونکہ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے ایک کپ میں نے لیا ہے چنے کی دال ساف کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے شلجم اس کو ایک الگ برطن میں اوبالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر تقریباً چھلکوں سمیت ہی ہوں وہ اوبالیں گے ہم سات سے آٹھ منٹ اوبالیں گے پانی تھوڑا اس لئے ڈالیں گے اور چھلکیں اس لئے نہیں اتاریں گے تاکہ اس کی غزائیت ضائع نہ ہو جائے اور ہم نے مکمل نہیں گلانا اس کو جس سات سے آٹھ منٹ ہم نے گلانا ہے اس کو اور چنے کی دال ہم مکمل گلالیں گے اور پانی اس میں بھی کم پانی ڈال کے اوبالیں گے تاکہ پانی اندر ہی خوشک ہو اس کے بعد پیسٹ بنا لیں گے دونوں کام کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں شلجم میں نے چھل لیا ہے اب میں اس کو گریٹ کر لیتی ہوں دال ہماری گل چکی ہے اور پانی دیکھیں بلکل بیچ میں خوشک ہے اور دال ہماری بہت زیادہ نہیں گلائی ہم نے اتنی گلائی ہے کہ بس یہ پیس جائے یہ دیکھیں کھڑا دانا ہے اس کا کیونکہ یہ پھر پتلی ہو جائے گی تو ہم اب اس کو پیس لیتے ہیں ہم نے دال کو بھی پیس لیا ہے اور ہم نے شلجم پہ گریٹ کر لیے ہیں اب یہاں پر اس کی مکسنگ نہیں ہو سکتی ہم اس پر یہ بڑا برطن لیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے یہ ڈال دی میں نے دونوں چیزیں اس میں اور یہاں پر ہم ڈالیں گے دیکھیں ایک کپ ہے دھنیا میرے پاس باریک میں نے کاٹیا ہے لیس انا درک کا پیسٹ ہے ہری مرچے ہیں میرے پاس کچھ اور یہ لیس انا درک کا پیسٹ اس کی شلجم کی مہک ختم کرے گا ویسے تو اس کی مہک ختم ہو چکی ہے تقریباً کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کیا ہے لیکن لیس انا درک کا پیسٹ بھی اس میں کپی مدد کرے گا ہماری اور یہاں پر ہم جو مسالے شامل کریں گے اس سے بھی اس کی مہک ختم ہو جائے گی بلکل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شلجم کے کباب ہیں دڑا مرچ میں نے لی ہے یہ ٹچ کے لیے ہے آدھی چائے کا چمک نمک لیا ہے میں نے آدھی چائے کا چمچ نمک آپ نے دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ میں نے بوائل کرتے وقت بھی نمک ڈالا تھا تو نمک ہم چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے لی ہے لال میچ کا پاورڈر یہ آپ اپنی مرضی سے لے لیں جتنی آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں ہلدی لی ہے آدھی چائے کا چمچ کلر کے لیے بہت اچھی ہے دو چھوکی اجوائن لی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے گرم سالا پاورڈر یہ بھی آدھی چائے کا چمچ ہے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا خوشبو آئے گی دھنیا پاورڈر میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ جیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ تل لی ہے میں نے ایک چائے کا چمچ اور یہ چاٹ مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ تو یہ تمام مسالے بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کی بائنڈنگ کے لیے ہم استعمال کریں گے چاول کا آٹا اور چاول کا آٹا جو ہے ایک کپ ہے اور یہ میں نے گھر میں بنایا ہے کیونکہ بزار میں مجھے نہیں ملا تو میں نے گھر میں چاول کو پیسا اور اس کو چھان لیا اچھے سے دو تین دفعہ مجھے کرنا پڑا اور اب ہم اس کی کر رہے ہیں مکسنگ بہت ہی اچھی سی ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے نمک مرچ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور مکسنگ جو ہے ہماری بہت ہی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں تو دوسرے ہاتھ کو بھی مجھے استعمال کرنا پڑے گا تو آف کیمرہ میں اس کی مکسنگ کر لوں اچھی سی نمک مرچ بھی چیک کر لوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی مزید ہم نے کیا کرنا ہے الحمدللہ مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے اور کباب آپ کسی بھی شیپ کے اور کسی بھی سائز کے بنا سکتے ہیں تو میں کباب بنانے کے بعد آپ سے ملتی ہوں تو دیکھیں جی میں نے کباب بنا لیے ہیں عام شیپ میں نارمل سائز میں میں نے کباب بنایا ہے اور میں نے گھی بھی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اور گھی ہمارا تقریباً گرم ہو گیا ہے تو ہم اس کو کرنا شروع کرتے ہیں فرائی اور آرام سے آپ نے اٹھا کر ٹینشن آپ نے نہیں لینے یہ ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی انشاءاللہ آپ نے اس کو مدھم آنچ پر فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے دو منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے فلو فلیم پر دو منٹ تک ہم نے اس کو چھوڑنا ہے یہاں پر دو منٹ ہو گئے ہیں جی اب ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے آرام سے یہ پلٹ چکے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح دو منٹ ہم یہاں سے لگائیں گے اور پھر ان کو ہم کنارے پر کرتے جائیں گے تاکہ یہ سیکھتے رہیں آرام سے سلو سلو اور ہم باقی والے جو ہیں یہاں پر رکھ کر کرتے جائیں گے ٹھیک ہے دو منٹ ہم نے یہاں پہ ہی رکھنا ہے اور فلیم جو ہے نا آپ نے سلو رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اندر تک پکجیں جو ہمارا چاول کا آٹا ہے اس میں وہ کھوک ہو جائے اچھے سے اس لیے ہم نے اس کو گولڈن فرائی کر کے اتار لینا ہے یا جس طرح کا بھی آپ کلر اچھا سمجھتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح کا کلر کر کے اس کو اتار لیں دیکھیں جو فرائی ہو گئے تھے میں نے ان کو کنارے پر کر دیا ہے اور مزید دو کباب یہاں میں نے شیلو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دو منٹ بعد میں ان کو بھی پلٹوں گی اور وہاں سے بھی پلٹوں گی ایک دفع تاکہ اچھے سے کھوک ہو جائیں سارے کباب اسی طرح فرائی کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ شلجم کے کباب ہیں اگر آپ کسی کو یہ کباب کھلا دیں تو وہ بالکل بھی نہیں جان سکے گا جب تک آپ دوسری خود نہ بتائیں کہ یہ شلجم کے کباب ہیں اور اتنے مزیدار ہیں کہ آپ باقی کبابوں کا ذائقہ بھول جائیں گے تو جی الحمدللہ تیار ہیں ہمارے شلجم کے کباب جو کہ اتنے مزیدار بنے ہیں اور اتنے رشدار ہیں کہ آپ شامی کباب بھول جائیں گے گوشت کے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ یقین کریں آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے مزیدار ہیں تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور میں یہاں پر اس کی سیٹنگ تو خراب نہیں کروں گے کہ بڑی پیاری لگ رہی ہے تو میں یہاں پر دوسری پلیٹ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ریشدار کتنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ذائقہ دار ہے شام کی چائے کے ساتھ بنائیں مہمانوں کو سرف کریں ساتھ میں رائتہ بنائیں کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں بچوں کو لانچ بکس میں دیں آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ جب بھی میرا واش ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے اور سبسکرائب بھی بک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ